اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو پچیس دسمبر دو ہزار بائس کو دانے سکول اینڈ سینٹر آف ایکسیلنس کے جتنے بھی کیمپس ہیں پورے پنجاب کے اندر سکس کلاس کے لیے جو ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے تھے ایڈمیشن پروسیجر کمپلیٹ ہوا اس کے بعد بچے پچیس دسمبر دو ہزار بائس کو ٹیسٹ دینے کے لیے آئے اور بچوں نے اپنی رون بس لیپس کو ویریفائی کیا ان کے رومز ویریفائی ہوئے اور جا کے انہوں نے اپنا ٹیسٹ دیا اب ٹیسٹ دینے کے بعد نیکس اس کا پروسیجر ریزلٹ کیسے معلوم کرتے ہیں اس کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم میں آپ کو ایک پروسیجر بتاؤں گا کہ ریزلٹ کو کیسے آپ گھر بیٹھ کے آن لائن چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے چینل پہ آئیں گے اس کو ویزرڈ کریں گے کیونکہ آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو ریزلٹ چیک کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے اس لنک کو آپ کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد دانش سکول کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اگر ڈسکرپشن میں آپ کلیک کرتے ہیں تو وہ ویب سائٹ کا جو ہوم پیج نہیں آتا تو سمپلی آپ گوگل میں جائیں گے وہاں پہ لکھیں گے دانش سکول انڈکشن ٹیسٹ ریزلٹ دو ہزار بائیس تیس لکھیں گے تب بھی وہاں پہ پیج آ جائے گا اوپر فرنٹ پہ جو پہلی ہے دوسری جو پیج ہوں گے اس کو آپ کلیک کریں گے کہ دانش سکول کی پوری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گے اب اس پوری ویب سائٹ جب اوپن ہو جاتی ہے تو اس میں ایک پروسیجر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا فور ایکزیمپل وہاں آپ نے کیمپس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا کیمپس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے اگر آپ کے پاس ہے اپلیکیشن نمبر نہیں ہے تو آپ نے رول نمبر لکھ لینا ہے رول نمبر لکھنے کے بعد وہاں پہ کیپچا ہوگا جیسے سکس پلس ٹو ایٹ ہوتا ہے تو ایٹ آپ لکھنے کے بعد اوکے کر لینا ہے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا سکرول نیچے کرنا ہے نیچے جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے بچے کا ریزلٹ آ جائے گا یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح جب آپ بچے کا ریزلٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں انگلیش، اسلامیات، میت، جنرل سائنس، آئی کیو، ٹوٹل مارکس ملا کے سامنے دیئے گئے ہیں کہ ہر سبجیکٹ میں بچے نے کتنے مارکس ہنڈر میں سے حاصل کیے اگر پھر بھی آپ کو اس کا پروسیجر سمجھ نہیں آتا تو چلیں جی ہم کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور اس کو ریزلٹ کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس وقت ہم لوگ سکرین پر آ چکے ہیں یہ اس کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیمپس سیلیکٹ کیا کیمپس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اپلیکیشن نمبر لینا ہے لکھ دینا یہاں پہ جیسے for example 347 ہے اس کے بعد ایڈمیشن رول نمبر ہے 341 رول نمبر میں نے لکھ دیتا ہوں اور capital 3 plus 47 ہوتا ہے اس کو put کرتے ہیں put کرنے کے بعد اوکے کرنے کے بعد تھوڑا آپ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک بچے کا ریزلٹ اوپن ہو گئے جس میں اس کا دیکھیں اپلیکیشن نمبر رول نمبر نیم ہے فادر نیم ہے لوکیشن ہے انگلیش سائنس میج جنرل نالج اوڑ دوڑ total mass 42.5 تو یہ سارے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو اس طریقے سے آپ اس بچے کا ریزلٹ اپنے بچے کا ریزلٹ گھر بیٹے معلوم کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے جس آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے دانے سکول انڈکشن تیس ریزلٹ دو ہزار بائس تو یہ آپ اس پروسیجر کو کپلیٹ کر کے ریزلٹ فائنڈ حاصل بڑی ہی سانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے گھر بیٹھ کے آپ اپنا ریزلٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں بڑا ہی آسان طریقہ تھا اب میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کو میتھڈ ہے سمجھ آگے ہوگا سمپل آپ گوگر میں جا کے دانے سکول کا ریزلٹ وہاں سے ویب سائٹ اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے وہاں سے بھی کلیک کر کے چیک کر سکتے ہیں جو میرے بھائی بہن دوست مجھے کال کر کے پوچھ رہے تھے مجھے ویٹس ایپ کر رہے تھے تو میں نے ان سب کو امید ہے کہ اب یہ ساری چیز کلیر ہو گئی ہوگی اب آپ آسانی سے اس ریزلٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ گھر بیٹھے آپ کو کسی بھی کیمپس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا سفر اور ٹائم بچائیں اگر آپ کا بچہ یا بچی ففٹی پلس میں اس کے مارکس ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لیے کال آ گئی ہوگی تو کل یا پرسوں سے انٹرویوز بچوں کے سٹارٹ ہیں تو اگر آپ کو کال آ گئی ہے تو اپنے بچے کو انٹرویو کے لیے پریپیر کریں اس کو جرنل نالج کے کوئسٹنز آنے چاہیے آپ جرنل نالج کے کس طرح کے کوئسٹنز ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم کا کیا نام ہے سپورٹس سے ریلیٹڈ کوئسٹنز پاکستان میں کتنے ریورز ہیں اس سے ریلیٹڈ کائد آ آزم علامہ اقبال سے ریلیٹڈ کوئسٹنز یہ جتنے بھی اس طرح کے جرنل نالج آئی کیو لیول کے کوئسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کو آنے چاہیے ہیں تب ہی آپ کا بچہ انٹرویو پاس کر سکے گا اور جن پیرنٹس کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی تو سمجھ جائیں ان کے بچے کا جو انڈکشن ٹیسٹ ہے ریٹن ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں ہوا تو ان کو ریزلڈ چیک کرنے کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے اگر پھر بھی وہ ریزلڈ اپنا چیک کرنا چاہیں تو جو میں نے پروسیجر آج کی ویڈیو میں بتایا ہے تو اس طرح آپ اپنا ریزلڈ کو فائنڈ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے اور میری ویڈیو سے آپ ایگری کرتے ہیں تو دانے سکول سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشنز اگر آپ کو چاہیے چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ یا بچوں کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھر بیٹھے آپ کو دانے سکول سے ریلیٹڈ جو نیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی اور نیکس یئر کے لیے جب بچوں کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے انفرمیشن مل جائے تاکہ آپ کا بچہ یا بچی آپ کے کزن کا بیٹا یا بیٹی ان کا ایڈمیشنز کے لیے آسانیہ پیدا ہو گھر بیٹھے آپ کو نیوز مل سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنڈی کا بٹنز دبائیں تاکہ جو نیوز ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگ دیئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنے ماں باپ کی عزت کریں اپنوں میں رہیں اپنوں کو خوش رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات